بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سٹورڈنس ہم نائیت کلاس کے میتھ کا چپٹر نمبر 13 شروع کریں گے دے اسٹورڈنس چپٹر نمبر 10 میں نے کہا کہچے باردہ میں گراہا بتاہ جمعوی گا اور چپٹرadımٹول ہم نے کراکدا کیا تھا وہ اسکو کمپلیٹ کار دیا تھا پیسے diston چپٹر نمبر 13 جو ہے وہ شروع کریں گے دی سٹورڈنس یہ چپٹر نمبر جو immigrant chapter um اور chapter number 10 Сам تہ weep شروع کریں گے ٹوڈورنس یہ یوںیٹ number 13 ہے اور اس میں جو اس کسی بھی ٹرائی اینگل کے سائیڈز اور اینگل کو جو ہم ڈسکس کریں گے اس تھیورم میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جو چپٹر ہے اس میں کسی بھی ٹرائی اینگل کے اینگل کو ڈسکس کریں گے اور ان کی سائیڈز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہ بہت امپارٹنٹ چپٹر ہے اور یہ تھیورم نمبر ون جو ہے یہ بھی امپارٹنٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے نائن کلاس کے دوست ان کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں چلیں جی ہم تھیورم شروع کرنے سے پہلے ری فریش کر دیتے ہیں یہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ میں نے بار بار جو ہے اس کو ری فریش کر رہا ہوں بار بار ریپیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں جو ہے بیٹھ جے میں اس طرح بڑھاتا ہوں تاکہ جو کمزور سٹوڈنٹ ہے اگر اس کو بھی اچھی طرح سمجھ آجیے جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے are equal then their opposite angles are also equal یہ ہم نے پڑھا ہو ہے کہ یہ triangle کی انگر یہ side a c side جو ہے یہ a c side یہ equal ہے a b کے یہ اس کے a b کے equal ہے یہ concurrent ہے تو یہ جو ہے یہ اس کے جو ہے وہ opposite جو angle جو ہے یہ بھی equal ہوگا یہ angle c جو ہے اور اس a c کے side کے opposite angle یہ بھی equal ہوگا یعنی a c کا جو angle b ہے اس کے opposite angle b جو ہے یہ concurrent ہوگا equal ہوگا یہ angle جو ہے اس a b جو ہے اس کے a c کے opposite angle b اور a b کے opposite angle c جو ہے یہ بھی equal ہوگا تو ایسی triangle جن کے two sides are equal this triangle is called isoslis triangle ایک تو یہ بار یاد رکھیں جن کی دو side equal ہوں اس کو isoslis triangle کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے triangle کے اگر اس triangle کو میں آگے بڑھا دوں یہ c جو ہے اس triangle کے یہ side b c کو آگے بڑھا دوں dear student یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہویا ہے کہ یہ angle اگر یہ point آگے میں d point رکھ لوں تو یہ اس کا external angle بن جے گا یہ کیا ہوگا اس کا external angle بن جے گا اس کا external angle کا ایک arm c d ہوگا اور ایک arm c a ہوگا یہ اس کا external angle فرقات اس کا theta angle ہے نام رکھ لیتے ہیں اس کا angle کیا رکھ لیتے ہیں theta اب یہ جو angle ہے یہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ external جو angle ہے اس کے ساتھ adjacent angle ہے اس کو چھوڑتا اس کے opposite یہ angle a اور یہ angle b اس کے sum کے equal ہوتا ہے مثلا یہ angle theta جو ہے یہ angle theta جو ہے اس کا sum ہوگا اس کے opposite angle جو ہے یہ angle a کے major angle theta چلے major angle theta جو ہے یہ equal ہوگا major angle a plus major angle b دوبارہ بیٹا دوں کوئی بھی external angle جو ہے کسی بھی triangle کا فرق کا نہیں یہ theta angle ہے اب اس angle کے ساتھ یہ جڑا ہوا angle یہ نہیں لینا باقی جو دو angle جو بچتے ہیں triangle اس کے sum کے equal یہ external angle ہوتا ہے اور اگر ایک angle لیں گے اگر ایک angle لیں گے major angle theta جو ہے یہ اگر ایک angle لیں گے تو یہ بڑا ہوگا major angle a سے کیونکہ اس کا sum جو ہے اس کا sum جو ہے اس کی equal ہو رہا ہے مثلا یہ ten جو ہے یہ ten is equal to six plus جو ہے four ہم لکھتے ہیں تو یہ تو دونوں کے ایڈ ہو کر اس کی equal آ رہا ہے اور اگر ہم یہ ten لکھیں گے اور equal کا اگر sign چھوڑ دیں تو یہ six اگر دیکھتے ہیں دونوں میں سے ایک six لے لیں تو یہ جو ten ہے یہ greater ہوگا six سے اسی طرح two angle جو ہے وہ مل کر ایکسٹرنل angle کی equal ہو رہے ہیں اگر ان میں سے میں ایک angle لے لوں گا تو وہ لازمان جو ہے یہ angle اس سے بڑا ہوگا اور یہ چھوٹا ہوگا کوئی بھی اگر میں اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ major angle theta جو ہے یہ greater than major angle کس کے بی سے یہ بڑا ہوگا دونوں مل کر ایکسٹرنل angle کی equal ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے اگر ایک angle لیں گے single angle لیں گے تو وہ less ہوگا اس external angle سے external angle will be greater than the internal angle تو یہ دیکھیں major angle theta a سے بھی بڑا ہوگا اگر single لیں گے اور major angle theta b سے بھی بڑا ہوگا یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی external angle کا اس کا adjacent angle جو ساتھ جڑا ہوئے angle اور وہ چھوڑ کر باقی two angle کے sum کی equal ہوتا ہے یہ بھی ایک بات یاد رکھ لیں ایک تو یہ ہے تو theorem کو کرتے ہیں امید ایڈی ایسٹرونٹ اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آگے ہم یہ ری فریش کیا ہے میں نے یہ پہلے آر ایڈی آپ پڑھ چکے ہیں اس کو میں نے صرف ری فریش کیا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز آجے اور اس کو جو ہے وہ آپ دوبارہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اس چیزوں کو رکھ کر اب ہم آگے فیورم جو ہے ڈی ایسٹرونٹ فیورم پڑھیں گے تو ڈی ایسٹرونٹ فیورم کو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو بڑے غور سے دیکھیں سنیں اور اس کو سمجھیں ایک اور چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں آگئی ہے یہ جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں ایک جو ہے ٹرائی اینگل اگر یہ ٹرائی اینگل ہے یہ ٹرائی اینگل یہ اے بی اور سی کسی بھی بھی اسٹرونٹ کسی بھی ٹرائی اینگل کی جو سائیڈ بڑی ہوگی اس کے اپوزٹ اس کے سامنے اینگل بھی بھی بڑھا ہوگا جو ہے یہ مطلب ہے رہا اور اس وقت vi گیا ٹرائی اینگل جو ہے جو ہے اگر اس سائیڈ چھوٹی ہے تو اس وقت طرف ہوں اس علیے لمحانے کے سائی ٹرائی اینگل سی یہ چھوٹا ہوگا اور اگر یہ سائٹ بڑھی ہے تو اس کے سامنے والا اینگل بھی بڑھا ہوگا تو یہ دی سٹوڈنٹ اس میں مہیر اینگل بی جو ہے یہ دریٹر ہوگا مہیر اینگل سی کا اگر مہیر اینگل سی سے اور اگر یہ اینگل اے بھی لے لیں تو پھر بھی یہ اگر یہ سائٹ یہ سائٹ بڑھی ہے یہ سائٹ چھوٹی ہے تو یہ اینگل بی اے سے بھی بڑھا ہوگا یعنی مہیر اینگل بی جو ہے یہ دریٹر ہوگا مہیر اینگل اے سے تو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی ٹرائی اینگل کی جو سائیڈ بڑی ہوگی اس کے سامنے والا اس کے سامنے جو اینگل ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا اور اگر سائیڈ چھوٹی ہوگی تو وہ اس کا اینگل بھی جو ہے وہ کیا ہوگا چھوٹا ہوگا اور یہ بھی بات ہے کہ کسی بھی ٹرائی اینگل تھری اینگل ہوتے ہیں اور ان کا سم وان ایٹی ہوتا ہے اور کسی بھی ٹرائی اینگل کے ایکسٹرنل اینگل جو ہے انٹرنل اینگل کا سم وان ایٹی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل اینگل جو ہے وہ سکس ایکسٹرنل اینگل ہوتے ہیں یہ میں نے کچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ آگے ہم اس کو آپ تھیورم کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں ڈیئے سٹوڈنٹ امیدہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگی ہوگی یہ ری فریش کیا ہے اس میں آپ کو آر ایڈی میں نے اس پر لیکچر دے چکا ہوں ڈ تھیورم نمبر جو ہے وہ ون جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تھیورم نمبر ون میں پڑھنے لگا ہوں ذرا غور سے سنیں سمجھیں اور دیکھیں ایف ٹو سائیڈز آف ای ٹرائی اینگل آر آن ایکول وہ کہہ رہا کہ اگر دو سائیڈیں کسی بھی ٹرائی اینگل کی ایکول نہ ہوں ان لینگھ لمبائی میں دا لانگر سائیڈ ہیز این اینگل آف گریٹر جو لانگر سائیڈ ہوگی جو بڑی سائیڈ ہوگی اس کا اینگل بھی بڑا ہوگا میر میں اپی اپنمائش میں اپوزیٹ ٹوٹ اس کے اپوزیٹ کے یہ میں نے کہا ہے کہ اگر سائیڈ بڑی ہے تو اس کے اپوزیٹ اینگل بھی جو ہے یہ بڑا ہوگا یہ یہ بھی سٹوڈنٹ آپ کا تھیورم ہے تھیورم میں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ایف ٹو سائیڈز آف ای ٹرائی اینگل آر آن ایکول ان لینگھ یہ اس کا گیون ہے کامہ آگے لگا ہے کامہ کے بعد پروو جو کرنا ہوتا ہے دوبارہ پڑھتا ہوں ایف ٹو سائیڈز آف ای ٹرائی اینگل آر آن ایکول ان لینگھ اگر کوئی ٹرائی اینگل جو ہے وہ ایکول نہیں ہے لینگھ میں تو لانگر سائیڈ ہیز این اینگل آف گریٹر مہیر وہ جو لانگر سائیڈ ہے اس کے جو اپوزیٹ سائیڈ والا اینگل ہے وہ گریٹر ہوگا ان مہیر مہیر میں اور بھی تھی سٹوڈنٹ آپ کو اس تھیورم کی جو اسٹیٹمنٹ کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم جو ہے یہ ایک ٹرائی اینگل بناتے ہیں اگر جس کو سمجھ نہیں آئی کوئی ڈاؤنٹ ہے تو اب میں اس کا بنانے لگاؤں فیگر جو ہے اس کو بڑے گھور سے دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں یہ ایک ٹرائی اینگل ڈی ایسٹوڈنٹ یہ ایک میں ٹرائی اینگل لیتا ہوں یہ ٹرائی اینگل یہ ہے میں اس ٹرائی اینگل کا نام اے رکھ لیتا ہوں اور اس کا نام میں بی رکھ لیتا ہوں اور اس کا نام میں سی رکھ لیتا ہوں یہ ٹرائی اینگل اس کا یہ اینگل اے ہیں اور یہ اینگل بی ہیں اور یہ اینگل سی ہے اب جو ہے اس کی یہ سائٹ میں کہتا ہوں اے سی سائٹ جو ہے یہ بڑی ہے تو اس کے اپوزٹ اینگل بی جو ہے یہ بڑا ہوگا اپوزٹ اینگل بی بھی کیا ہوگا بڑا ہوگا تو پہلے تو گیون جو اس نے دیا گا یہ سٹوڈنٹس وہ لکھتے ہیں گیون گیون ریڈنگ دیتے ہیں آگے اس کو لکھتے ہیں گیون میٹی سٹوڈنٹ کے ان ٹرائی اینگل اے بی سی ان ٹرائی اینگل اے بی سی اس ٹرائی اے بی سی میں یہ یہ جو ہے یہ سائٹ میر یہاں میں لکھ لے تو میر اے سی یہ میر اے سی اس گریٹر میر اے بی سے یہ میں یہ گیون اس نے جو دیا وہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اے ٹرائی اینگل اے بی سی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اے سی جو ہے یہ سائٹ جو ہے یہ بڑی ہے جب اے سی سائٹ بڑی ہے کس سے اے بی سے یہ سائٹ اے بی چھوٹی ہے اور یہ سائٹ بڑی ہے تو میں نے لکھا ہے میر اے سی is greater than میر ابھی تو یہ ڈی ایسٹوڈرٹ پروو کیا کرتا ہے ڈی ایسٹوڈرٹ پروو دیکھیں پروو ذرا گھور سے دیکھیں اور اس کو سنیں اور سمجھیں تو پروو پروو ڈی ایسٹوڈرٹ یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر سائیڈ اے سی بڑھی ہے اگر یہ سائیڈ اے سی بڑھی ہے تو اس کے اپوزیٹ اینگل بی جو ہے آئیز گریٹر دین اور یہ سائیڈ چھوٹی ہے تو اس کا یہ اینگل جو ہے وہ سی جو ہے یہ چھوٹا ہوگا اس کا مطلب پروو جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میر اینگل بی جو ہے میر اینگل بی گریٹر دین میر اینگل سی یہ ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو ڈی ایسٹوڈرٹ یہ جو تو یہ اے سی جو ہے یہ بڑا ہے تو اس کا اینگل بی بڑا ہوگا اے بی چھوٹا ہے تو اس کا اینگل جو ہے یہ سی جو ہے یہ چھوٹا ہوگا ڈی اے سٹوڈرٹ آپ یہ ہم تھوڑا سا اس کی کنسٹرکشن کا دیتے ہیں اب ذرا گھور سے دیکھنا کنسٹرکشن کیا ہے کنسٹرکشن یہ ہے کہ یہ اے بی جو سائیڈ ہے اے بی یہ اے بی سائیڈ، اتنی ہی لینک میں اس کے جو ہے وہ ایکول لے لیتا ہوں اس کی ایکول لینک لے لیتا ہوں یہ اے بی سائیڈ اس کی ایکول میں لینک لے لیتا ہوں سپوس کر دیں کہ یہ اس کی ہم پر لائسل折ٹے ہیں تو یہ یہاں تک اس کی سائیڈ بنتی ہے اور یہ پوائنٹ میں دی رکھ لیتا ہوں یہ پوائنٹ میں کیا رکھ لیتا ہوں دی اب میں دی کو ملا دیتا ہوں بی کے ساتھ اب یہ انگل جو ہے یہ میں ون کار دیتا ہوں اور یہ انگل میں ٹو کار دیتا ہوں اور یہ انگل جو ہے یہ انگل جو یہ چھوٹا انگل ہے اس کو میں تھری کار دیتا ہوں یہ انگل نمبر تھری ہے یہ انگل نمبر ون ہے یہ انگل نمبر ٹو ہے یہ انگل نمبر تھری ہے یہ دی سٹوڈرٹس میں جو ہے وہ انگل کے نام رکھ لیے ہیں تو جو کنسٹرکشن کی ہے وہ اس کا حملے کر لیتے ہیں کنسٹرکشن کنسٹرکشن ڈی سٹوڈرٹس کیا کیا ہے میں نے کیا ہے فرام اے بی سے کٹ اس طرح کیا ہے کہ اے بی فرام اے بی شار آپ جس طرح ملزی اپنے انفاظ میں بھی آپ لیکھ سکتے ہیں فرام اے بی اے بی کٹ اے بی کٹ کیا ہے اے بی کٹ کیا ہے اے ڈی جو ہے کٹ اس طرح کٹ کیا ہے یہ اے ڈی جو ہے یہ اے ڈی یہ کنکرنٹ ہے کہ اس کے اے بی کے یہ اے ڈی کنکرنٹ ہے کہ اس کے اے بی کے جتنا میں نے اس کو دیا ہے اس کو کٹ کیا ہے یا اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں we take a point ڈی such that کہ اے بی جو ہے یہ کنکرنٹ ہے اے ڈی کے then we join ڈی ٹو بی آگے لکھیں کہ join بی ٹو ڈی جائن کیا ہے بی سے ڈی کو میں نے جائن کیا ہے اور لیپل کیا ہے لیپل اینگل کیے ہیں لیپل کیا ہے ڈی اینگل ون آپ کے سامنے ہیں یہ اینگل ون کیا ہے میں نے یہ اینگل ٹو کیا ہے اور اینگل ٹھری کیا ہے یہ اینگل ٹھری کیا ہے as shown in the figure as shown in the figure given figure بھی لکھ سکتے ہیں ویسے figure لکھ دیں understood as shown in the figure جو ہے یہ میں نے کیا کیا ہے اس کو جو construction کیتی وہ میں نے لکھ لیا ہے اے بی جو ہے وہ اے بی کٹ کیا ہے اس طرح کے اے ڈی جتنا ہے اور اے ڈی concurrent ہے اس کے اے بی کے پھر میں نے ڈی کو جائن کیا بی کے ساتھ جائن ڈی ٹو بی اینگل اینگل ون اینگل ٹو اینگل اینگل ٹھری یہ ایڈی سٹوڈنٹس جو ہے وہ میں نے کیا ہے یہ جو construction میں دیکھ لیا ہے آگے statement اور proves جو ہے prove میں statement اور reason آئیں گے prove میں کیا آئے گا statement statements اور reason reason آئیں گے جی سٹوڈنٹ اب دیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ذرا بہر کریں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ یہ جو ٹرائی اینگل اے بی ڈی ہے اس کو پہلے لیتے ہیں ٹرائی اینگل کس کو لیتے ہیں اے بی ڈی ٹرائی اینگل کو لیتے ہیں ان ٹرائی اینگل اے بی ڈی یہ ٹرائی اینگل اے بی ڈی اوپر واری ٹرائی اینگل دو ٹرائی اینگل بانگی ہیں ایک اے بی ڈی بانگی اور ایک نیچے چھوٹی ٹرائی اینگل بانگی بی سی ڈی ٹرائی اینگل بانگی ہم اوپر واری ٹرائی اینگل لیتے ہیں اس میں ڈی سٹوڈنٹ کیا کیا ہے میر اے ڈی اے 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 بی کیونکہ اے سٹوڈنٹ بتائیں کہ اے بی اے دی اے 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 بی اے 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 بی اس کی سائیڈ اتنی یہ سائیڈ دیا پوائنٹ ڈی لیا تو یہ اے ڈی یہ اے ڈی جو ہے یہ سائیڈ جو ہے اتنی سائیڈ جتنی اے بی تھی اتنی میرے اے ڈی لیا ہے اس کا مطلب اے ڈی کنگرنٹ ہے جو ہے اے بی کے تو میرے ڈی ایکوال لکھیں گے میرے ڈی ایکوال ہے میرے بی کے تو اس کی ریزن دے دیں کہ یہ ہم نے کنسٹرکشن میں کیا ہوگا اس کی یہ وجہ دی ہے اب یہ سٹوڈنٹ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی ٹرائی اینگل کی ٹو سائیڈ ایکوال ہوں تو ان کے اپوزیٹ اینگل بھی اس کو آئیس ٹرائی اینگل کہتے ہیں اور کسی بھی ٹرائی اینگل کے ٹو سائیڈ ایکوال ہوں تو ان کے اپوزیٹ اینگل بھی ایکوال ہوں گے تو یہ میں نے اے بھی ایکوال کار لیا اے ڈی کے دون مسائیڈ اوپر وائی ٹرائی اینگل 1 میری اینگل 1 ایس ایکوال میری اینگل 2 کے اس کو ایکوال نمبر 1 دے دی اینگل اس کو ایکوال ایکوال نمبر 1 اس کی ریزن دے angles 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 opposite opposite to concurrent concurrent sides concurrent sides of a triangle اینگل ٹھیک اس کی ریزن دی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی نیچے ہے بھی سی ڈی یہ چھوٹی ڈی 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 in triangle b c ڈی اس triangle b c ڈی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ maior angle 2 جو ہے یہ greater ہے maior angle c سے کیوں میں نے یہ بتایا کہ اس triangle کو میں لگ لگا ہوں جی سے یہ triangle آئی ہے یہ علاقہ کے میں لکھنے لگا ہوں یہ دی ہے یہ بی ہے اور یہ سی ہے یہ جو ہے اس کو تھوڑا ساکر بڑھا رہا ہوں ہیں اور یہ اینگل ٹو ہے اور اس کا یہ اندر والا اینگل ٹری ہے یہ اس میں مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسٹرنل اینگل ہے اس کے ایڈجیسنٹ اینگل یہ چھوڑ کر باقی جو اینگل ہوں گے ان کے سم کی ایکول ہوگا اور اگر سم کی ایکول ہوگا تو ایک اینگل لیں گے اینگل ٹو جو ہے یہ ایکول ہوگا مثلا میر اینگل ٹو جو ہے یہ ایکول ہوگا میر اینگل جو ہے یہ میر اینگل سی بلس میر انگل 3 اس کی ایکوار ہوگا یعنی انگل 2 یہ سم کی ہوگا انگل 3 کی اور انگل c کی اور اگر میر انگل 2 میں لے دوں اے ان میں سے ایک انگل لے دوں میر انگل c اور 3 میں سے ایک لے دوں تو یہ میر انگل 2 گریٹر دن ہوگا میر انگل c سے تو یہی میں یہاں وہ بات کرنے لگوں ان ٹرائنگل بی سی ڈی بی سی ڈی میں یہ میور ڈرائی انگل ہوگا، یہ باہد اس طرح کی ڈرائی انگل ہوگی ہے ایکسٹرنل، اس ٹرائی انگل کے لحاظ سے یہ تو جو ہے وہ اینگل اس کا ایکسٹرنل اینگل ہوگا تو یہ ایکسٹرنل اینگل جو ایکسٹرنل جو ہے اس Active Angle کو چھوڑ کر باقی Two एَنگل کے سام کی ایکول ہوتا ہے اور اگر ایک اینگل لیں گے سام میں سے تو وہ گریٹر ہو گا تو اپ اس میں حال یہ میئر ڈرائی انگل جو ہے یہ گریٹر ہوگا مئیر اینگل سی سے یعنی میر اینگل ٹو جو ہے یہ گریٹر ہوگا مئیر اینگل سی سے تو یہ ایکوشن نمبر کیا کار دیں اس کو ایکوشن نمبر ٹو کار دیں ٹھیک مئیر اینگل ٹو جو ہے میں نے گریٹر کار دیا مئیر اینگل سی کے وجہ دے دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اینگل ٹو ایکسٹرنل ایکسٹرنل اینگل 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 یہ اینگل ہے اور یہ اور یہ اینگل اینگل بیٹر دن سی اینگل ایتنا کلیک دیں پھر بھی دھیک ہے یہ اینگل سی سے گریٹر ہوگا تو اب یہ دی اسٹرونٹس میر اینگل ٹو جو ہے وہ گریٹر ہے مئیر اینگل سیسے تو مائیر ینگل ٹو کس کے ایک ور�� ہے یہ آپ کے سامنے waar کیر آپ کس آج کے سامنے مائیر ایک لوگ جو ہے знب آج مائیر اینگل ٹو جو ہے مائیر اینگل ٹو کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں نوہر لوش ہوسوس نے مiki جو ہے یہ غریٹہ روگا کہ اس کے مائیر اینگل سی سے یہ اس کی ویلیو لگائی ہے یہ کوئیشن نمبر کیا کار دے ایک یہ کوئیشن نمبر کیا کار دے یہ ڈیس ٹو follows ہے یہ آپ دیکھیں دوبارہ میں بتا رہا ہوں景 میئر انگل وانوں اور میئر انگل ٹو ہم نے پروو کہ کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میئر انگل ٹو جو ہے یہ گریٹر میں نے اس کی وجہ دی ہیں میں نے اس کی ریزن دی ہے کہ کے انگل ٹو angle 2 is external angle of a triangle and it will be greater than c it will be greater than internal angle c چلیں it will be greater than internal angle c یہ اور مزید بزارکار دیتا ہوں اب یہ dear students اس میں یہ تو چیزیں اب major angle 2 equal ہے major angle 1 میں تو اس کا مطلب ہے 2 کی جلال میں 1 میں بھی لے سکتا ہوں کہ major angle 1 جو ہے لازمان جو ہے وہ greater ہوگا major angle c سے یہ جو angle b ہے اس کو 2 part کی ہوئے ہیں یہ angle b جو ہے اس کے 2 part کی ہے ایک angle 1 ہے اور یہ angle 3 ہے دیکھیں گے اور سے یہ angle b جو ہے یہ line dotted line اس کو divide کر رہی ہے جب divide کر دیا تو میں نے اس angle کے نام رکھ لی ہے angle 1 and angle 3 angle 1 and 3 کو جا پلاس کریں گے when we add angle 1 and angle 3 and it will be equal to angle b تو اس کا مطلب ہے major angle جو ہے major angle b major angle b جو ہے یہ is equal to major angle 1 1 plus major angle 3 یہ دونوں مل کر جو ہے یہ major angle b بنا رہے ہیں تو ڈی اسٹووڈنٹس یہ اب اب یہ دونوں add ہو کر major angle b کی کوئل ہو رہے ہیں اور ان میں سے اگر ایک angle میں لے لوں گا یہ 1 لے لوں یا یہ 3 لے لوں تو وہ greater ہوگا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 10 ہے 10 is equal to 6 plus جو ہے یہ 4 کے equal ہے تو 10 میں 10 اگر میں لیتا ہوں اور ان میں سے اگر ایک میں نمبر دے لیتا ہوں 4 لے لیتا ہوں یا 6 لے لیتا ہوں فلکر 6 لے لیتا ہوں تو وہ equal ہی ہوگا پھر وہ less ہوگا اور 10 جو ہے وہ greater ہوگا یہ 10 جو ہے یہ greater ہوگا اس کا اس کی ہمیں ایک پراپرٹی ہے transitive پراپرٹی آفدہ نمبر یہ پچھلے جو میرا کچھ چپٹو میں میں نے پڑھایا وہ ہے یہ detail کے ساتھ یہ transitive پراپرٹی ہے تو اس میں اس میں یہ اس میں لکھیں گے ایک میر اینگل بی جو ہے یہ آپ greater ہو جائے گا اگر میر اینگل ان میں سے میں کوئی اینگل لے لیتا ہوں یہ اینگل 1 میں لے لیتا ہوں یہ یہ بی جو ہے یہ greater ہوگا میر اینگل 1 سے اس کا ہم جو ہے وہ دیکھ دیتے ہیں transitive پراپرٹی transitive پراپرٹی of inequality inequality of number جیسے یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر 2 number مل کر اس کے equal ہو رہے ہیں ایک number کے تو اگر ایک نمبر میں لے لوں گا تو یہ greater ہوگا اس سے تو یہ transitive property اس کو کہتے ہیں inequality کی تو اب dear students یہ dear students measure angle 1 جو ہے یہ دیکھ لیں اوپر کوئیشن number 3 میں ہم نے پروو کیا ہوا ہے کہ mayer angle 1 b greater c سے اس کا مطلب ہے mayer angle b greater 1 سے تو mayer angle 1 b greater c سے اس کا مطلب ہے mayer angle b جو ہے یہ greater ہے mayer angle 1 سے اور mayer angle 1 جو ہے یہ greater ہے اوپر ہم نے پروو کی ہے mayer angle 1 greater ہے mayer angle c c student یہ آپ کے سامنے ہے تبارہ میں بتا رہتا ہوں یہ two جو ہے mayer angle 1 اور mayer angle 3 مل کر b equal ہو رہے ہیں اور اگر میں سے کوئی ایک angle لیں گے تو یہ b سے greater ہو گا تو ہم نے 1 سے 1 جو ہے یہ میر angle 1 آپ 1 جو ہے یہ اوپر 3 میں آپ دیکھیں 1 جو ہے میر angle 1 جو ہے یہ greater ہے میر angle c سے تو ہم لکھیں گے میر angle one greater ہے میر angle c سے اس کا مطلب یہ ہوا میر angle b جو ہے یہ greater ہے میر angle c سے اس کا یہ مطلب ہوا کہ میر angle میر angle میر angle b یہ دیکھ لیں میر angle b greater than میر angle c میر angle b greater than میر angle c یہ theorem ہو گیا دیکھیں یہاں b greater ہے one سے اور one جو ہے c سے اس کا مطلب ہے یہ بھی جو ہے یہ اس سے بھی بڑھا ہوگا یہ transitive property کے لحاظ سے اس کو میں نے پروو کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں دوبارہ در آ دی تا ہوں dear students اس میں ایک تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں اس میں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر کسی بھی triangle کی ایک side بڑی ہو تو اپوزٹ angle بھی بڑھا ہوگا اور اگر ایک side چھوٹی ہو تو اس کے سامنے والا چھوٹا ہوگا تو اس تیورم میں اس لئے یہ کہا ہے کہ if the two sides of the triangle are unequal in length the longer has an angle of greater measure opposite to it تو جو longer side ہے اس کا angle جو ہے یہ longer side والا جو ہے اس کا angle بڑھا ہوگا جو smaller side والے angle سے ہے یہ ہم نے پروو کیا بی جو ہے اس کے سامنے والی side جو a c تھی یہ بڑی تھی اور c c والے angle کی side جو ہے وہ چھوٹی تھی اور a c بڑی تھی یہ ہم نے پروو کرنا تھا تو اس میں جو given اس نے دیا ایک triangle دیا a بی سی اے بی سی ڈرائی اگل میں نے لئی ہے پھر میں اس میں یہ کہا کہ a c greater than a b سے جو a c greater than a b سے تو اب پروو کیا کرنا ہے کہ جو greater والا سائد اس کے اپوزٹ والا angle یہ angle بی جو ہے جو سمالر سائد ہے اس کے angle سی سے بڑھا ہوگا تو یہ میں نے لکھا ہے میر angle b greater than میر angle c construction کیا کیا آپ نے construction یہ کیا ہے کہ یہ a b جو ہے جتنی یہ اتنی سائد دی ہے اور یہ point d لیا cut کیا ہے اور یہ a b concurrent ہے a d کے to a d concurrent ہے a d a رکھا ہے یہ angle 2 ہے اور یہ angle 3 ہے اب یہ ہم اوپر واری triangle لیتے ہیں a b d اس میں جو ہے a d جو ہے یعنی a d equal ہے اگر اگر دونوں siding equal ہیں تو ان کے سامنے والے angle بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے اس کے سامنے a d کے سامنے والا دیکھیں a d اس کے سامنے والا angle 1 بن رہا ہے اور a d کے سامنے والا angle 2 بن رہا ہے اب یہ جو چیز ہے اس میں ہم نے کو question number 1 جو ہے اب یہ چیز ہے b c d triangle لے لیتے ہیں b c d triangle اس میں یہ کیا کیا angle 2 جو ہے angle angle c سے کیونکہ angle 2 is external angle of triangle and it will be greater than the internal angle c تو یہ ہم نے کہا دیا question number 2 کہا دیا اب یہ angle 2 equal angle 1 کے 2 کی جگہ 1 بھی لے سکتے ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر angle 1 بھی greater ہوگا اس کا question number 3 میں نے چیز کی ہے یہ میر angle b جو ہے یہ 2 parts کی ہوا angle 1 اور 3 ان کو جب add کریں پلس کریں گے تو یہ میر angle b کی equal آئے گا اب اگر یہ b جو ہے ان میں سے میر angle 1 اور 3 میں سے ایک angle لیں گے تو b سے greater ہوگا تو میر angle 1 سے greater ہے میر angle b جو ہے یہ greater ہے میر angle 1 سے تو یہ میر angle 1 جو ہے میر angle c سے میر angle 1 greater ہے میر angle c سے مطلب میر angle b جو ہے یہ گری سی یہ دی سٹوڈر آخر میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں مثلا یہ تو آپ مکمل ہو گیا بتانے لگا اگلے لیکچر میں بتا دوں گا a b c اگر یہ angle لیتے ہیں a تو اس کی opposite side کیا برے گی b c angle a لیتے ہیں اس کی opposite side کیا b c اور اگر ہم angle b لیتے ہیں b لیتے angle d student تو کیا بچ b کو لیا تو اس میں سے کیا بی لیتے ہیں تو اس کی opposite side کون سی بنیں گی a c اور اسی طرح اگر angle c لیتے ہیں ہم یہ angle c لے لیں گے تو کون سا بچا باقی a b c جو ہے اس کے opposite angle بی یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے عمیدہ آج کی سمجھ آگی ہوگی dear students میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے 9th class کے دو student ان کے ساتھ شیئر کریں لائیو کریں کمیٹس کریں Thank you very much